ویلکم بیکٹو ٹی بریک اور دونوں باتیں بہت ضروری ہیں کل آفیس جا رہے تھے تو آفیس جاتے ہوئے رستے میں ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ فوگ اور سموگ فوگ تو نہیں کہنا چاہیے سموگ کہنا چاہیے سموگ کی بڑھوتی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے یہ حاکروب ہمارے جو ہیں یہ بنتے ہیں لیکن ان بیچاروں کا قصور کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو قصور تو ظاہری بات ہے حکومتوں کا ہوتا ہے اقتدار والے حلقوں کا ہوتا ہے ان بیچاروں نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے چلیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے میں ایسی بات کرتا ہوں لیکن انڈ تک ویڈیو دیکھنا ضروری بلکل بھی نہ بولیں ٹھیک ہے ضروری دیکھیں انڈ تک ویڈیو کیونکہ اس میں مسئلہ تقدیر کو بیان کیا گیا حالیہ ابھی واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی جو خودکشی کا واقعہ ہوا اس کے بہت سارے سوالات نے جنم لیا انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا جس نے جنم لیا کہ اگر سب کچھ ہی تقدیر کے اوپر ہونا ہے تو ہمیں تو پھر ہاتھ در کے بیٹھ جانا چاہیے پھر دیکھا جائے گا انڈ پہ جو ہوگا ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ کلیر کریں گے اس سے پہلے ہم پھر سموک کی بات کریں تو سموک کی بات میں ایسا ہے کہ دیکھیں کل میں آفیس گیا تو آفیس جاتے ہوئے ہی رستے میں اس طرح کی سیچویشن تھی کہ آفیس سارا دن جو ہے وہ گلے میں خراش بھی رہی اور آنکھیں جلتی رہیں یہ کیا وجہ ہے اس میں میں نے دو چیزیں نوٹ کی ڈیفرنٹ روڈوں کے اوپر میں نے دیکھا کہ اچھا حاصل سکون تھا لیکن ادھر کا سکون بھی برباد کیا ہوا کن لوگوں نے ہاکروب نہیں ہے یہ بلدیا کے ملازمین جو جارو لگاتے ہیں صبح کے ٹائم انہوں نے حراب کیا ہوا کیوں یہ میں اقتدار والوں سے میں انتظامیہ والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں ہاکروب کا کام ہے کہ اس نے سفائی کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے اور سفائی کے بغیر رہا بھی نہیں جاتا تو ان کا نہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے مثلا جو سفائی والی مشینیں بھی ہیں اب دیکھیں کیا کیا جائے اس میں رات کے وقت ٹریفک بلکل بھی نہیں ہوتی بلکل بھی ٹریفک نہیں ہوتی تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کی ڈیوٹی لگا دیجئے کہ یہ رات کو دس بجے سفائی کیا کریں یا رات کو نو بجے سفائی کیا کریں اس سے ہوگا یہ جتنی بھی دول مٹی اٹھے گی ہوا میں شامل ہوگی وہ رات رات میں ہی صبح تک بیٹھ چکی ہوگی اور اس سے موسم میں فضاء میں انوائرمنٹ میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اچھا جب بات کرتے ہیں ہم کے صبح کے وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے گاڑیوں کا دعا بھی کٹھا ہوا موسم کی شدت جو جو فوگ والی ہے وہ بھی کٹھی ہوئی دوسرا یہ دس پارٹیکلز اڑتے ہیں یہ اوپر ہی اسی فوگی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اسی کے اندر جذب ہو کے رہ جاتے ہیں اور وہ بعد میں انسانوں کے گلوں میں جا رہے ہیں یہ ایک میری ایک کہلیں تجویز ہے چھوٹی سی اس کے اوپر گوڑ بھی کیجئے گا مائرین سے رائے بھی لے لیجئے گا کہ صرف اور صرف یہ صفائی کے اوقات جو ہیں ان کو بدلنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا ایک چیز دوسری چیز یہ کہ کچھ دو تین ہفتے پہلے ایک بات چلی تھی بودھ والے دن ہم ریسٹ دے دیا کریں گے جس سے فرق پڑے گا کچھ عرصہ ریسٹ دینا بنتی ہے دے دیں دو ہفتے کے لیے ریسٹ دے دیں دو ہفتوں کی بودھ کو ریسٹ دے دیں تین ہفتوں کی بودھ کو ریسٹ دے دیں یعنی گیپ دیں اس میں ریسٹ دے دیں اس سے ہوگا یہ کہ جتنی ڈسٹ ہے موسلی بیٹ جائے گی اس سے فضاء جو ہے وہ فوگی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جو سموگی ہے یہ ہترناک چیز ہے چلیں ہم آگے بات کرتے ہیں تقدیر کے مسئلے کی اس کو تھوڑا سا اٹنشن ہو کے بیٹھ جائیں ذرا دھیان سے سنیے گا جی تو ہم تقدیر کا مسئلہ آپ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں تقدیر کا مسئلہ اصل میں سمجھنے کی چیز ہے کہ ہے کیا اس کے بعد آپ کے کافی سار سوالوں کے جوابات آپ کو خودی مل جائیں گے دیکھیں یہ بات تو واضح ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر لوہ محفوظ کے اندر اس کو لکھ رکھا ہے وہ کیسے لکھ رکھا ہے تو کیا اب جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہی ہوتا ہے انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کوئی اچھائی یا بڑائی کو خود سے اڈاپ نہیں کر سکتا کہ ایسی چیز ہے جو لکھا گیا وہی ہوگا اس سے ذرا بھی نہیں ہٹ سکتا ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں بلکل کھڑچ دیں کیوں کیونکہ اس مسئلے کو صرف اس ایک فکرے سے سمجھیں میں ایک فکرہ آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ فکرہ ہے مجھے آپ اس میں واضح بھی کیجئے گا کہ آپ کا ایمان کیا ہے آپ اللہ کے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں سو فیصد یقین رکھتے ہیں یا اس سے کم فیصد رکھتے ہیں دیکھیں اللہ کے تو اتنے نام ہیں اتنی صفات ہیں کہ سات سمندر صیعنیاں بن جائیں اور ساری دنیا کے درہ جو ہے وہ قلبیں بن جائیں تو وہ صفات لکھے جائیں وہ صفات ہتم نہیں ہوں گی یہ چیزیں ہتم ہو جائیں گی بلکہ یہ کئی دفعہ ہو جائیں سات دفعہ اس سے زیادہ دفعہ ہو جائیں یہ چیزیں ہتم ہو جائیں گی اللہ کے صفات ہتم نہیں ہوں گی پھر بھی آپ لوگ اپنے گھر کا قرآن مجید کھولتے ہیں اس کے سب سے پہلے صفحے کے اوپر آپ کو اسماء حسنان 99 لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو ان میں ایک نام آپ نے پہلے تو سارے ناموں پہ گوھر کریں ایک نام ان میں آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھا ہوگا جس میں علیم ہے علیم کا مطلب ہے خوب جاننے والا ہے اللہ مل گیوب ہے گیب کا علم جاننے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ گیب کا علم جاننے والا ہے علیم ہے خوب تر جاننے والا ہے خوب ترین جاننے والا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہوا پھر سو فیصد ہوا یا اس میں کچھ کمی پیشی ہے بے شک بلا شک و شبہ لا ریب کوئی کمی پیشی نہیں ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ ایکوریٹ ہے وہ ایک آدھے منٹ کے لیے نہیں ہے وہ آبادن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو جب یہ بات ہے تو خود ہی اس فکرے کو اس چیز کو ذین میں لاکر یہ سوچیں تصور کریں کہ دنیا میں جو بھی ہونے ہیں گائنات میں جو بھی ہونے ہیں کچھ بھی ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علمِ گیب کی وجہ سے پہلے سے لکھ رکھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس علمِ گیب کی بدولت اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے علمِ گیب اس کی بدولت ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ رکھا ہے نہ کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تو اب وہی ہونا ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے اپنے علم کی وجہ سے پتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں اگر آگی تو میں کہتا ہوں یہ تقدیر والوہ مسئلہ سارا سمجھ آ جائے گا اچھا اب اس میں ایک اور چیز دیکھیں دعائیں ہیں میں نے حسن المسلم والا ایک ریویو بنایا تھا وہ حسن المسلم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اچھے انجام کی دعا کریں یہ نہیں کہ دنیا میں سب اچھائیاں کر دیں یا کرتے رہنا ہے انجام ہی اچھا نہ ہو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ دعائیں مل جائیں گی کوئی ایک عدی دعا دیکھ لیں یاد کر لیں اپنے اچھے انجام کی آپ دیکھیں نا آپ جنازہ کی دعا بھی پڑھتے ہیں تو جنازہ کی دعا میں اینڈ پہ یہ ہی آتا ہے اللہ اگر زندہ رکھیں گا نا تو اسلام پہ رکھیں زندہ اور اگر مارنا ہے نا تو ایمان پہ مارنا تو یہ اللہ سے دعائیں کریں تو دعائیں کرنے سے کیا ہوگا تقدیر بدل جائے گی بلکل آپ کا رجحان ہے دیکھیں آپ کے گمان کے مطابق ہوتا ہے جیسا آپ کا گمان ہے ویسا ہی ریزلٹ نکلے گا ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ دعائیں مانگیں گے یہ جو آپ التجائیں کریں گے یہ سوچ کے نہ کیجئے گا کہ میری محنت ہے آپ کی محنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو علمِ قیب کی صفت ہے اس کے مطابق یہ بھی آل ریڈی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اس انداز میں سمجھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے مسائل ہیں جتنے سوالات ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے شروع میں ریکویس نہیں کی جاتے ہوئے ریکویس کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے لائک اور کمنٹ بھی کرنا مد بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹی بریک میں اپنا بہت سا حیال رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ٹی بریک آپ کا لکمان سلمانی آپ کے سامنے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے ویورز جیسا کہ یہ آپ کو سٹ اپ نظر آ رہا ہے کہ آج گیم ڈے ہے اور بچے ایک دن یہ گیم کھیل رہے تھے اور بچوں کو آج پھر میں نے کیمرے کے سامنے لے کے آئے ہوں کہ چلیں کیمرے کے سامنے یہ گیم کھیلتے ہیں اور اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں اچھا ویورز ایسا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کو نائن باکسز نظر آ رہے ہوں گے ان کے پاس کوئی بڑا پی نہیں تھا انہوں نے ایک انویلپ لیا انویلپ لے کے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے یہ نائن باکسز بنائے اب نائن باکسز میں اصل میں یہ گیم اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں تین پلیٹیں انہوں نے ادھر اس طرح کی رکھی ہوئی ہیں اور تین اس طرح کی وائٹ رکھی ہوئی ہیں اب جس کی پہلے کسی بھی سائٹ سے تین کمپلیٹ ہو جائیں گی نا وہ وینر ہوگا اچھا اس گیم میں تھوڑا سا ہم نے ٹویسٹ رکھا ہوا ہے یہ گیم آپ کو پتہ ہوگی پہلے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور ٹویسٹ بچوں کے کہنوں پہ ہی رکھا ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ باٹل انہوں نے فلپ کرنی ہے اور باٹل جس کی بلکل سیدھی آگئی اس کو باری ملے گی اب جس کی سیدھی نہیں آئی اس کی مس ہو جائے گی باری باری ملے گی